ممبئی انڈینس ممبئی انڈینس اگر آپ بھی آج کے مقابلے میں ممبئی انڈینس کی ٹیم کی ساندار جیت کے ساتھ خوصے ہیں تو تو دوستو ہم بات کریں اس مقابلے میں ممبئی انڈینس کی ٹیم کی ساندار جیت کے بعد پوائنس ٹیبل کے حال کے بارے میں تو پوائنس ٹیبل میں فلال آخری پائیدان پر دلی کیپیٹلز کی ٹیم موجود ہے جہاں پر دلی کیپیٹلز کی ٹیم نے گیارہ مقابلے کھیلے ہیں چار مقابلے جیتے ہیں سات مقابلے ہارے ہیں اس ٹیم کے پاس آٹھ پوائنٹ ہے نیٹ انڈریڈ ہے مائنس جیرو پوائنٹ 605 کے ساتھ یہ ٹیم نمبر دس پر موجود ہے اور یہ ٹیم پلی اوپ سے پوری طرح سے بہار ہو چکی ہے تو وہیں پر نمبر نو پر سندرائزز ہیدر آباد ہے جہاں پر ہیدر آباد کی ٹیم نے دس مقابلے کھیلے ہیں چار جیتے ہیں چھے ہارے ہیں اس ٹیم کے پاس آٹھ پوائنٹ ہے نیٹ انڈریڈ ہے مائنس جیرو پوائنٹ 400 بہتر کے ساتھ یہ ٹیم نمبر نو پر موجود ہے اور یہ ٹیم ابھی بھی پلی اوپ میں پہنچ سکتی ہے اگر اپنے چاروں مقابلے سندر طریقے سے جیتے تو تو وہیں پر نمبر آٹھ پر پنجاب کنگز ہے جہاں پر پنجاب کنگز کی ٹیم نے گیارہ مقابلے کھیلے ہیں پانچ مقابلے جیتے ہیں چھے مقابلے ہارے ہیں اس ٹیم کے پاس دس پوائنٹ ہے نیٹ انڈریڈ ہے مائنس جیرو پوائنٹ 441 کے ساتھ یہ ٹیم نمبر آٹھ پر موجود ہے اور یہ ٹیم ابھی بھی پلی اوپ میں پہنچ سکتی ہے اگر اپنے تینوں مقابلے بہترین طریقے سے جیتے تو تو وہیں پر نمبر ساتھ پر کولکتہ نائٹ رائیڈیس ہے جہاں پر کولکتہ نائٹ رائیڈیس کی ٹیم نے بارہ مقابلے کھیلے ہیں پانچ جیتے ہیں ساتھ ہارے ہیں اس ٹیم کے پاس دس پوائنٹ ہے نیٹ انڈریڈ ہے مائنس جیرو پوائنٹ 387 کے ساتھ یہ ٹیم بھلال نمبر ساتھ پر موجود ہے اور یہ ٹیم بھی اگر اپنے دونوں مقابلے سندر طریقے سے جیتے ہیں تو یہ ٹیم ابھی بھی پلی اوپ میں پہنچ سکتی ہے تو وہیں پر نمبر چھے کی بات کرے تو نمبر چھے پر روائل چلنجرز بینگلورو کی ٹیم موجود ہے جہاں پر بینگلورو کی ٹیم نے گیارہ مقابلے کھیلے ہیں پانچ مقابلے جیتے ہیں چھے مقابلے ہارے ہیں اس ٹیم کے پاس دس پوائنٹ ہے نیٹ انڈریڈ ہے مائنس جیرو پوائنٹ 345 کے ساتھ یہ ٹیم نمبر چھے پر موجود ہے اور یہ ٹیم بھی اگر اپنے تینوی مقابلے بہترین طریقے سے جیتے ہیں تو یہ ٹیم ابھی بھی پلی اوپ میں پہنچ سکتی ہے تو وہی پر نمبر پانچ کی بات کرے تو نمبر پانچ پر لکھنو سوپر جینڈز کی ٹیم موجود ہے جہاں پر لکھنو سوپر جینڈز کی ٹیم نے گیارہ مقابلے کھیلے ہیں پانچ جیتے ہیں پانچ ہارے ہیں اس ٹیم کے پاس گیارہ پوائنٹ ہے نیٹ انڈریڈ ہے پلس جیرو پوائنٹ 294 کے ساتھ یہ ٹیم نمبر پانچ پر موجود ہے اور اس ٹیم کو بھی ابھی بھی پلی اوپ میں جھگے بنانے کے لیے اپنے بچے ہوئے تینوی مقابلے جیتنے ہیں تب ہی یہ ٹیم پلی اوپ میں پہنچ پائی گی تو وہی پر ٹوپ اور ٹیموں کی بات کرے تو فلال نمبر چار پر موجود ہے راجستان رویلز کی ٹیم جہاں پر راجستان رویلز کی ٹیم نے بارہ مقابلے کھیلے ہیں چھے جیتے ہیں چھے ہارے ہیں اس ٹیم کے پاس بارہ پوائنٹ اور نیٹ انڈریڈ پلس جیرو پوائنٹ 633 کے ساتھ یہ ٹیم نمبر چار پر موجود ہے اور اس ٹیم کو بھی دونوں مقابلے جیتنے ہیں تب ہی یہ ٹیم پلی اوپ میں بنی رہ پائی گی تو وہی پر نمبر 3 پر ممبئی انڈنس ہے جہاں پر ممبئی انڈنس کی ٹیم نے بارہ مقابلے کھیلے ہیں ساتھ جیتے ہیں پانچ ہارے ہیں اس ٹیم کے پاس چودہ پوائنٹ نیٹ انڈریڈ مائنس جیرو پوائنٹ 117 کے ساتھ یہ ٹیم نمبر 3 پر موجود ہے اور اس ٹیم کو بھی اب اپنا ایک مقابلہ جیتنے ہیں اور یہ ٹیم پلی اوپ میں رہ پائی گی تو وہی پر نمبر 2 پر چین نئی سوپر کنگز ہے جہاں پر چین نئی سوپر کنگز کی ٹیم نے بارہ مقابلے کھیلے ہیں ساتھ جیتے ہیں چار ہارے ہیں اس ٹیم کے پاس پندرہ پوائنٹ نیٹ انڈریڈ پلس جیرو پوائنٹ 493 کے ساتھ یہ ٹیم فلال نمبر 2 پر موجود ہے اور اس ٹیم کو بھی ایک مقابلہ جیتنے ہیں اور یہ ٹیم پلی اوپ میں پہنچ جائے گی تو وہی پر نمبر 1 پر گجرا ٹائٹنس ہے جہاں پر گجرا ٹائٹنس کی ٹیم نے بارہ مقابلے کھیلے ہیں آٹھ جیتے ہیں چار ہارے ہیں اس ٹیم کے پاس سولہ پوائنٹ نیٹ انڈریڈ پلس جیرو پوائنٹ 761 کے ساتھ یہ ٹیم نمبر 1 پر موجود ہے اور پلی اوپ میں پہنچنے والی یہ ٹیم پہلی ٹیم بھی بن چکی ہے تو دوستو کیا لگتے ہیں آپ کو اس بار کونج سیٹی میں پلی اوپ میں پہنچے گی کومنٹ باکس میں جرور بتائے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر جرور کرے دھنیواد دوستو